بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سبق میں انشاءاللہ ہم نے پھر چار دعائیں پڑھنی ہیں جنہیں چھوٹے چھوٹے جملوں میں تقسیم کیا ہوا ہے یہ گیارہ جملے آج بنیں گے انشاءاللہ جو ہم نے پڑھنے بھی ہیں یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ان کا تلفظ بیزن اللہ درست کرنے کی کوشش کرنی ہے پہلے ان کا میں مختصرا خلاصہ بتا دوں یہ پہلی دعا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے سورہ النمل آیت نمبر انیس ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی اے اللہ مجھے یہ توفیق دے دیں اب ذرا ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی یہ دعا مانگ رہے ہیں اور زیادہ تر دعائیں یہاں پر انبیاء کی ہیں اور اس میں سے ایک چیز آپ کو بہت واضح اور ایان نظر آئے گی بہت پرومیننٹ ہے کہ اللہ کے انبیاء میں جتنا اجز انکسار توازو اللہ کے سامنے ہے شاید ہی کسی مخلوق کے اندر ہو اور یہ عزیزانِ گرامی یہ ولایت کا اللہ کی دوستی کا سب سے بڑا راز ہے جو اللہ کو جتنا پہچان گیا وہ اللہ کے سامنے اتنا زیادہ جھکتا چلا گیا کہ ہر نبی ایک دعا مانگ رہی ہیں جیسے یہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گی اس دعا کا جو حضرت سلیمان کی ہے ادخلنی برحمتی کا فی عبادک الصالحین اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل کر لیں اور اللہ کی قسم یہ میں بچپن میں دعا پڑھتا تھا جب قرآن مجید حفظ کیا اللہ کا احسان ہے کہ بہت بچپن میں یاد کر لیا اور اس سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ عربی اس وقت آتی تھی کہ نرسری سے الحمدللہ عربک میڈیم میں پڑھتا رہا یہ دعا جب بھی پڑھتا تھا تو عجیب سی کیفیت ہوتی تھی کہ یہ حضرت سلیمان یہ حضرت ابراہیم یہ حضرت یوسف آپ گنتے چلے جائیں قرآن کے اندر یہ کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دیں اللہ کی انبیاء اور یوں کہہ رہے ہیں ادخلنی برحمتک فی عبادک صالحین حضرت یوسف سورہ یوسف کے اختتام پہ فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما والحقنی بالصالحین یہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول حضرت یوسف یوں مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم سورہ الشعارہ میں اے اللہ مجھے ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین حضرت ابراہیم جیسے نبی رسول اولو العزم من الرسل وہ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ مجھے حکمت اطاف فرما دیں اور نیکوں کاروں میں نیک لوگوں میں شامل فرما دیں انبیاء کا اللہ کے سامنے اجز انکسار توازو جھکنا دیکھتے ہیں تو اپنے اوپر سچی بات ہے کہ ہمارا ایمان ہر چند کہیں ہے نہیں ہے ہمارے اندر بھی وہ اجز نہیں ہے جو اللہ کے انبیاء میں تھا ہم بھی اطراتے پھر رہے ہوتے ہیں اپنے ایمان پہ اپنے آمال پہ اور اللہ کے انبیاء ہیں یہ دعائیں ہم اس لیے بھی سیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو ہمارا تعلق ہے رشتہ ہے یا یوں کہنا چاہیے جو ہونا چاہیے یہ انہی دعاؤں سے ہمیں پتا چلے گا اور جو ہم نہیں بنا پا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم نہیں بنا پا رہے ہیں کہ ہم نے اسے پہچانا کب ہے یہاں پر یوں دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے یہ توفیق دے دیں کہ جو آپ نے مجھ پہ نعمتیں اتا کی مجھے جن نعمتوں سے نوازہ میں ان کا شکر تو ادا کر سکوں اور میرے والدین کو بھی جو آپ نے نوازہ نعمتوں سے میں ان کا شکر ادا کر سکوں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ اور میں وہ صالح آمال نیک آمال کر سکوں جن سے آپ راضی ہوں یہ کون کہہ رہی ہیں حضرت سلیمان اللہ کے نبی جنہیں وحی پہدر پہ آ رہی ہے جو معصوم ہیں گناہوں سے اللہ اکبر آدمی پڑھ کے سچی بات ہے کہیں کہیں تو پریشان ہو جاتا ہے اور آخری حصہ جو میں ارز کر رہا تھا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اور اپنی خاص رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں آگے چونکہ ہم تفصیل میں زیادہ نہیں جا سکتے سورہ القصص کی آیت نمبر چوبیس اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی دعا ہے حضرت موسیٰ بھی اللہ کے انبیاء اور رسول اور اولو العزم من الرسول جو پانچ چوٹی کے رسول ہیں مرتبہ مقام میں سب سے بلند جنہیں خود اللہ نے یہ مقام دیا اور قرآن میں پانچ جگہوں پہ ان کا نام لیا اکٹھے ان میں حضرت موسیٰ بھی علیہ الصلاة والسلام بھی شامل ہیں وہ یوں دعا کر رہے ہیں ربی اے میرے پروردگار آپ نے جو مجھے خیر عطا کی ہے میں ابھی اور بہت زیادہ محتاج ہوں اس خیر کا میں آپ کے سامنے اپنے فقر اپنی محتاجی کا برملہ اعتراف کرتا ہوں آگے سورہ الصافات میں آیت نمبر سو حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کی دعا ہے جو انہوں نے حضرت اسماعیل اپنے بیٹے کے لیے بیٹا ہونے کے لیے مانگی وہ حضرات جنہیں اللہ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا انہیں چاہیے کہ یہ دعا کسرت سے مانگیں ربی حبلی من الصالحین اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد اتا فرما اور آگے اہل ایمان کی یہ دعا ہے سورہ الاحقاف آیت نمبر پندرہ کہ اے اللہ مجھے یہ توفیق اتا فرما دیں کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کر سکوں جو آپ نے مجھ پہ نازل کی میرے والدین پہ نازل کی اور میں وہ نیک عامال کر سکوں جس سے آپ راضی ہوں یہ حصہ تو اتنا ہی ہے اور تقریبا سیم ہے جو حضرت سلیمان کی تھی آگے وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَتِ یہاں سے تھوڑی دعا میں تبدیلی ہے کہ اے اللہ میری اولاد کو میری ذریت میری نسل کو بھی اے اللہ صالح بنا دیں اِنِّي تُبْتُ الَيْك میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں میں تائب ہوتا ہوں وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اور مسلمان کہتے ہیں اس شخص کو جو اللہ کے سامنے پورا کا پورا جھک جائے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں سچے مسلمانوں میں اللہ تعالی ہمیں بھی بنا دیں آئیے یہ آج کی دعائیں ہمیں کٹھے پڑتے ہیں ان کا تلفز بھی درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں انشاءاللہ ہم نے یاد کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے پہلی دعا کا یہ پہلا حصہ ہے ربی اوزعنی ان اشکرا نعمتک ربی اوزعنی ان اشکرا نعمتک یہاں پر اوزعنی عائن کو انڈرلائن کریں گے نعمتک پھر عائن کو انڈرلائن کریں گے اوزینی نہیں ہوگا اوزعنی اوزعنی اور نعمتک نہیں ہوگا نعمتک آئیے پھر دوہراتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکرا نعمتک نعمتک ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک یہ جیسے میں نے عرض کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے اے میرے پروردگار مجھے توفیق بخشیں کہ میں آپ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کروں آئیے اس جملے کا تجزیہ کریں ربی رب اسم اوزع توفیق دیجئے فعل امر واحد مذکر مخاطب نی مجھے پروناؤن ہے اسم زمیر ان کے حرف اشکر میں شکر ادا کروں فعل مزار واحد متکلم نعمتک نعمت ہم اردو میں بھی نعمت ہی کہتے ہیں اسم کا آپ کی پروناؤن اسم زمیر اللتی انعمت علی وعلا والدی اللتی انعمت علی وعلا والدی میں پھر دہراتا ہوں پہلے اسے انعمتا کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے علا دونوں جگہوں پہ کیونکہ ہم علا کہہ جاتے ہیں علی اور علا دونوں کو انڈرلائن کریں گے آئین کو اللتی انعمتا علی وعلا والدی جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر نعمتیں کی اللتی جو یہ ہم آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پیچھے بھی ایک مرتبہ پڑھ آئے ہیں اسم موصول اللذی یہ اس کی فیمنن شیپ ہے تانیس ہے یہ مؤنس ہے اسم انعمتا یہ ایکزیکلی یہی لفظ یہی فعل ہم پڑھ آئے ہیں سورہ فاتحہ میں سراط اللذین انعمتا علیہم آپ نے انعام کیا فعل ماضی واحد مذکر اور مخاطب علی یا علا پر حرف یا مجھ اسم پروناؤن ہے و اور حرف علا پر حرف والدی والد یہاں پر والدی چونکہ دونوں آ رہے ہیں والدین اسم یا میرے اسم پروناؤن ہے و ان اعمل صالحا ترضاہ و ان اعمل صالحا ترضاہ اعمل عائن کو انڈرلائن کریں گے صالح نہیں ہوگا صالح ساتھ کو انڈرلائن کریں گے اور اسی طرح داد کو ہم انڈرلائن کریں گے ترضاہ و ان اعمل صالحا ترضاہ و ان اعمل صالحا ترضاہ اور مجھے اس بات کی بھی اے اللہ توفیق دے دیجئے کہ میں ایسے کام کروں نیک کام کروں جو آپ کی رضا کا باعث ہوں و اور حرف ان کے حرف اعمل میں عمل کروں فعل مزار واحد متکلم صالحا ہم اردو میں بھی صالحات کہتے ہیں اچھے نیک اسم ترضا ہم اردو میں بھی راضی ہونا خوش ہونا پسند کرنا فعل مزار واحد مذکر مخاطب اور اس معنی میں پہلے بھی آیات گزر چکی ہیں ہو اس کو عمل کی طرف آ رہا ہے پروناؤن اسم اب اس دعا کا آخری حصہ حصہ نمبر چار یہ جملہ نمبر چار ہے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ یہاں پر ایک تو رحمتِكَ رحمتِكَ نہیں کہیں گی ہم اور عبادِكَ عبادِكَ نہیں کہیں گے عائن کو بھی انڈرلائن کر لیں الصالحین صالحین ہم کہتے ہیں صاد کو بھی انڈرلائن کر لیں اور ایک دفعہ پھر ہم دھوراتے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اور مجھے اپنی رحمت سے اے اللہ اپنے صالح بندوں میں نیک بندوں میں شامل فرما دیں وَأَرْحَرْفِ ادْخِل داخل کر دیجئے فعلِ امر واحد مذکر اور مخاطب نی مجھے اسم بِرَحْمَتِكَ بِي ساتھ حرف رحمت رحمت ہے اسم کا آپ کی پروناؤن ہے اسمِ زمیر فِي مِ حرف عبادِكَ عباد ہم پہلے پڑھ آئے ہیں عبد کی جمع ہے اسم کا آپ کے یہ بھی پروناؤن ہے اسمِ زمیر الصالحین صالح کی جمع نیک لوگ یہ بھی اسم ہے آئیے اب ہم دوسری دعا کی طرف آتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی ہے رَبِّ اِنِّ لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِن خَيْرٍ فَقِيرٍ رَبِّ اِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِن خَيْرٍ فَقِيرٍ یہ ذرا لمبی دعا ہے اسے آپ دو حصوں میں یاد کر لیجئے گا اور ایک تو فقیر نہیں کہیں گے ہم قاف کو انڈر لائن کر لیجئے اور ہم پھر پڑھ لیتے ہیں رَبِّ اِنِّ لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِن خَيْرٍ فَقِيرٍ رَبِّ اِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِن خَيْرٍ فَقِيرٍ اے میرے پروردگار آپ نے جو مجھ پر خیر جو بھلائی میری طرف مجھے عطا کی ہے میں ابھی اور بھی اس کا ضرورت مند ہوں اور بھی زیادہ محتاج ہوں مجھے مزید آپ کی خیر اور آپ کی بھلائی چاہیے رَبِّ رَبْ اسم اِنِّ بے شک اِنَّ حرف یا اِنِّ میں پروناؤن ہے اسم زمیر لِمَا لِي واسطے لیے حرف ما جو حرف انزلتا آپ نے اتارا فعل ماضی واحد مذکر اور مخاطب اِلَيَّ اِلَا طرف حرف یا میرے پروناؤن اسم زمیر من سے حرف خیر اردو میں بھی ہم خیر ہی کہتے ہیں بھلائی اسم فقیر اردو میں بھی ہم فقیر کہتے ہیں ضرورت مند محتاج اسم تیسری دعا کی طرف آتے ہیں رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ یہ چھوٹی سی دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے مانگی سورہ الصافات کی آیت نمبر سو نیچے آپ کو اس کا حوالہ نظر آ رہا ہے اے میرے پروردگار مجھے اولاد یہاں پر بیٹا چونکہ جو ترجمے ہیں میں نے انہیں سامنے نظر مد نظر رکھا ہوا ہے عطا فرما دیجئے جو نیک لوگوں میں ہو صالحین میں اولاد آ رہی ہے چونکہ یہ بیٹا ہو بیٹی ہو لیکن یہاں پر بیٹا اس لیے بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اپنی یہ کار نگوت چلانے کے لیے وارث چاہیے تھا اور ان کی دعا بھی تھی کہ اے اللہ میری اولاد میں یہ کار نگوت جاری کر دیں ومن ذریعتی جو سورہ بقرہ میں بھی آ رہا ہے ربی رب اسم حب عطا کر دیجئے ہم یہ کئی جگہ پڑھ آئے ہیں وہاب بھی پڑھ آئے ہیں تہبو بھی پڑھ آئے ہیں ہبا میں آپ کو بتا چکا ہوں توفے کو ہم کہتے ہیں جو بغیر معافظہ کچھ دیا جائے فعل امر واحد مذکر مخاطب حب لیا لی واسطے لیے حرف یا مجھے اسم من سے حرف الصالحین صالح کی جمع نیک لوگ یہ بھی اسم دعا نمبر چار ہم پڑھتے ہیں یہ آخری دعا ہے آج کے سبق کی اور اس کا پہلا حصہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اس کے ابتدائی حصے بلکل ویسے ہی ہیں جو حضرت سلیمان کی دعا کے تھے تو آپ دوبارہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تقریبا یہ وہی ہی ہیں بس ہم ہمارے لئے ایک طرح سے دہرائی ہو جائے گی شروع کے تین جملے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اے میرے پروردگار مجھے توفیق بخشیں کہ میں آپ کی نعمت کا شکر ادا کر سکوں ربی رب اسم اوزع توفیق دے دیجئے فعل امر واحد مذکر مخاطب نیا یا اوزعنی مجھے اسم ان کے حرف اشکرہ میں شکر ادا کرتا رہوں فعل مزارے واحد متکلم نعمت نعمتی ہے اسم کا آپ کی پروناؤن اسم زمیر جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر نعمتیں نازل فرمائیں جو یہ اللذی کا فیمنن ہے یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں آج ہی سبق میں یہ اسم اور اسم موصول ہے جو کنیکٹنگ ناؤن ہوتے ہیں یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل بھی انعمتہ آپ نے نام کیا جیسے سورہ فاتحہ میں بھی اور آج کے سبق میں بھی ہم نے پڑھا فعل ماضی واحد مذکر مخاطب علی علی پر حرف یا مجھ اسم وعلا اور وحرف علی پر حرف والدی والدین اسم یا میرے پروناؤن ہے یہ بھی اسم زمیر وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاه وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاه اور اے اللہ مجھے اس بات کی بھی توفیق دے دیجئے کہ میں ایسے اچھے کام کروں نیک کام کروں جو آپ کی پسند کے رضا کے اور خوشنودی کے باعث ہوں وَأَرْحَرْفَ أَنْ کے حرف اَعْمَلَ میں عمل کروں فعل مزارے واحد متکلم صالحًا صالح اچھے نیک اسم ترزہ جن پر آپ راضی ہوں فعل مزارے واحد مذکر اور مخاطب ہوں ان سے عمال کی طرف جا رہا ہے یہ اسم زمیر پروناؤن اب یہاں سے یہ دعا بدل رہی ہے حضرت سلیمان کی دعا سے یہاں پر فرق آ رہا ہے چوتھے جملے سے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ ساتھ کو انڈرلائن کریں گے ذال کو انڈرلائن کریں گے ہم اصلح کہ لیتے ہیں اور ذریعت کہتے ہیں یہ دونوں ہم پہلے ٹھیک کر بھی آئے ہیں اگر اور بھی مشق کی ضرورت ہے پریکٹس کی ضرورت ہے تو آپ ان کو انڈرلائن کر کے مزید اس پر پریکٹس کر سکتے ہیں وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ اور اے اللہ میری اولاد کو بھی میرے لیے نیک بنا دیں اس کا بھی ہم ترزیہ کر لیں وَأَصْلِحْ سَالِحْ سے ہی ہے نیک بنا دیجئے فیلِ امر واحد مذکر مخاطب لیا لی واسطے لی حرف یا میرے پروناؤن اسم زمیر فی می حرف ذریع اولاد اردو میں بھی ہم ذریعت کہتے ہیں اسم ذریعتی یا میری یہ بھی پروناؤن ہے اسم زمیر اب یہ آج کے سبق آخری جملہ اور اس دعا کا بھی آخری حصہ اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ بھی لمبا جملہ ہے تو اسے آپ ہاف ہاف کر کے یاد کر لیں اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ بے شک میں نے آپ کی طرف ہی رجوع کیا میں آپ ہی کی طرف تائب ہوتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں یہ سورہ الاخقاف کی آیت نمبر پندرہ نیچے آپ کے سامنے حوالہ موجود ہے آئیے اس جملے کا بھی تجزیہ کر لیں اِنِّي اِنَّ بے شک یقیناً حرف یا میں اسم پروناؤن ہے تُبْتُو میں نے توبہ کی طائب ہوا رجوع کیا فعل ماضی واحد متکلم اِلَيْكَ اِلَا طَرَفْ حَرْفْ کا آپ کی پروناؤن اس میں زمیر وَا اِنِّي وَا اور حَرْفْ اِنَّ بے شک حَرْفْ یا میں اسم اس میں زمیر ہے پروناؤن مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ سے حَرْفْ اور الْمُسْلِمِينَ ہم اردو میں بھی مسلمین کہتے ہیں پہلے بھی ہم پڑھ آئے ہیں مسلمانوں میں سے یا مسلمان ہوں یہ اسم ہے عزیزانِ گرامی یہ آپ نے گیارہ جملے اور یہ چار دعائیں ہیں یہ آپ نے ازبر کرنی ہیں انہیں ٹھیک طرح یاد کرنے کی انشاءاللہ آپ نے کوشش کرنی ہیں اور جس طرح میں ارز کر چکا ہوں کہ الفاظ آپ نے ٹیبلز کے اندر سے ہی لفظی ترجمہ مفہوم ان کا یاد کرتے رہنا ہے اس کے علاوہ آپ قرآنی مشک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کا رکو نمبر چار آپ نے پڑھنا ہے اور بلکل اسی طرح جیسے میں گزشتہ دو اسباق میں کہہ آیا ہوں کہ دو قرآنی مجید آپ سامنے رکھیں گے ایک لفظی ترجمہ اور دوسرا بغیر ترجمہ کے لفظی ترجمہ والا ابھی آپ بند کر کے رکھیں گے اور بغیر ترجمہ کا جو ہے قرآن اس کو کھول کے سورہ بقرہ کا رکو نمبر چار پڑھیں اور خود ترجمہ کرتے چلے جائیں جو جو لفظ نہیں آ رہے انہیں الیدہ لکھتے چلے جائیں جو آپ کو آ رہے ہیں شک ہے وہ بھی آپ لکھتے چلے جائیں اپنا ترجمہ پھر جو لفظی ترجمہ آپ کے پاس موجود ہے اسے کھولیں اور ٹیلی کریں اور اب آپ کو خود اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ آپ کو کتنا قرآن مجید آ رہا ہے کتنے فیصد کتنے الفاظ آپ کو آ گئے ہیں اور انشاءاللہ آپ نتائج دیکھیں گے تو بیزن اللہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنا زیادہ قرآن مجید مجھے سمجھ آ رہا ہے اور بغیر ترجمہ کے اور ٹیبل جو آپ بناتے ہیں وہ آپ نے انشاءاللہ بنانا ہے تین کولمز کے ساتھ نئے الفاظ پہلے کولم میں اردو سے ملتے جلتے الفاظ اور آخری کولم میں اردو میں استعمال شدہ الفاظ اسی کے ساتھ اب میں اجازت چاہتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ابھی آپ نے پروگرام آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں کہ لیکچر نمبر انتیس ملحظہ فرمایا اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے سوالات یہ ہیں سوال نمبر ایک اس میں شعرہ قریب مونس واحد کے لئے استعمال کرتے ہیں اے حاضہ بی آزانے سی حاضہی سوال نمبر دو اس میں شعرہ قریب مذکر تصنیعہ کے لئے استعمال کرتے ہیں اے ہاولائی بی ہاتانے سی ہازانے سوال نمبر تین اس میں شعرہ قریب مونس جمع کے لئے استعمال کرتے ہیں اے ہاولائی بی ہازانے سی ہاتانے سوال نمبر چار اس میں شعرہ قریب واحد مذکر کے لئے استعمال کرتے ہیں اے ہازہ بی ہاتانے سی ہازہ سوال ایک دفعہ پھر ملائزہ فرما لیجئے سوال نمبر ایک اس میں شعرہ قریب مونس واحد کے لئے استعمال کرتے ہیں اے ہازہ بی آزانے سی ہازہی سوال نمبر دو اس میں شعرہ قریب مذکر تصنیہ کے لئے استعمال کرتے ہیں اے ہاولائی بی ہاتانے سی ہازانے سوال نمبر تین اس میں شعرہ قریب مونس جمع کے لئے استعمال کرتے ہیں اے ہاولائی بی ہازانے سی ہاتانے سوال نمبر چار اس میں شعرہ قریب واحد مذکر کے لئے استعمال کرتے ہیں اے ہازہی بی ہاتانے سی ہازہ